اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینہ شاہین ناظرین آج کے پروگرام میں ایکسکلیوسف سٹوری لے کر آپ کے لیے آئے ہیں آج ہم آپ سے ایک ایکسکلیوسف سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں وزیراعظم عمران خان کی ناگ تلے راولپنڈی رنگ روڈ کا منصوبہ اربوں روپے کی چھینہ چھپتی سرکاری اختیارات کے ناجائز استعمال اسرور رسوخ میل ملاب کے دھندے میں کیسے تبدیل ہوا ہوش ربا انکشافات سامنے آنے لگے ہیں آج آپ کو ریپورٹرز آن سکرین کی دو پارٹس پر مشتمل ویڈیوز میں غزب کرپشن کی عجب داستان سنانے جا رہے ہیں ناظرین ویڈیو کے دونوں پارٹس لازمی دیکھئے گا اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ کو کنٹنٹ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا بڑی ارکریزی اور تحقیقاتی رپورٹنگ کے بعد ہم نے اداد و شمار اکٹھے کیے ہم آپ کے سامنے فائدہ اٹھانے والے اہام سیاسی افراد کے نام بھی رکھیں گے اور برطہ حیرت میں ڈالنے والی تفصیلات بھی شیئر کریں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سیول ایوییشن نے شہری عبادی کو خطرے میں ڈالا اور کون سے قوائد و زوابط کی دھجیاں اڑائیں ناظرین یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ نے چینل رپورٹرز آن سکرین سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں راولپنڈی رنگ روڈ کے بڑے منصوبے میں افتیارات کے ناجائز استعمال ڈیزائن کی بار بار تبدیلی اور ہاؤزنگ سوسائیٹیز کو فائدہ پہنچا کر مبینہ طور پر اربوں روپے کمانے کے بڑے سکینڈل کی تحقیقات جاری ہیں وزیراعظم کے حکم پر چیف سیکٹری کی تشکیل کردہ انکوائری کمیٹی کام جاری رکھے ہوئے ہیں تاہم رنگ روڈ منصوبے پر اب تک ہونے والی پیش شخص پر یہ ہماری تحقیقاتی ریپورٹنگ کے دوران ہو شبہ انکشافات سامنے آئے ہیں سرکاری افتران کی طرف سے نہ صرف درجنوں ہاؤزنگ سوسائیٹیز کو کئی عرب کا فائدہ پہنچایا گیا بلکہ مقامی متاثرین اور جن لوگوں کی زمینیں ایکوائر کی گئیں ان کے ساتھ نائنصافی کے معاملات بھی کھل چکے ہیں ناجن رنگ روڈ تحقیقات پر یہ پہلی ایکسکلیوسف سٹوری ہے جو ہم اپنی تحقیقاتی ریپورٹنگ میں سامنے لائے ہیں اور تحقیقاتی ریپورٹنگ میں سامنے آنے والے شواہد کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں چیف سیکٹرک کا وارڈ نوٹفیکیشن جس کے تحت فیکٹ فائننگ کمیٹی تشکیل دی گئی وزیر آزم عمران خان نے ذاتی طور پر رنگ روڈ منصوبے کی انکوائری کروانے کا فیصلہ کیا تھا جس پر چیف سیکٹری پنجاب جباد رفیق ملک نے انکوائری کمیٹی کے لیے ٹرمز آف ریفرنس جاری کیے انکوائری کمیٹی کے سربراہ کمیشنر راولپنڈی ڈیوین ہیں کمیٹی کے چار میمبران ہیں جن میں کمیشنر راولپنڈی ایڈیشنل کمیشنر راولپنڈی ڈپٹی کمیشنر راولپنڈی اور ایک سواب دیدی میمبر بھی شامل ہیں چیف سیکٹری پنجاب نے نوٹفیکشن ایسو فائف نائن میں انکوائری کے لیے چار شیٹ بھی جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں اٹک اور پسوال زگزگ کیسے شامل کیا گیا جبکہ یہ دو ہزار سترہ کے نیس پارک ڈیزائن کا حصہ نہ تھا اس کے ساتھ ساتھ مشتر کیا گیا کہ ڈیزائن ایم ٹو کو مورت کے مقام پر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے پہلے ملا رہا تھا جس کو بعد ازاں آگے کی طرف بڑھا دیا گیا اسی طرح ایم ون سے پہلی الائنمنٹ سو میٹر کی چوڑائی سے تبدیل کر کے پینسٹھ میٹر کی چوڑائی میں تبدیل کر دی گئے یہ وہ الزامات ہیں جن کی انکوائری مکمل کر کے کمیٹی اپنی رپورٹ سات مئی کو پیش کرے گی کمیٹی اس بات کا بھی تائین کرے گی کہ وہ کون سے سرکاری افسران تھے جن کا اس سکینڈل میں کردار رہا غیر قانونی رد و بدل کے نتیجے میں فائدہ حاصل کرنے والے پرائیوٹ افراد اور فرمز کا تائین بھی کیا جائے گا ناظرین ہم آپ کو یہ یاد کرواتے چلیں کہ ہماری اس ایکسکلیوسیف سٹوری کے دو پارٹس ہیں اس پورے سکینڈل رنگ روڈ منصوبے کی لاغت میں کئی عرب روپے اضافے مالی بے ذابطگیوں اور ہاؤزنگ سوسائٹیز کے ساتھ ملی بھگت سے کمانے والے افراد کے نام بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اس کے لیے ویڈیو کا پارٹ ٹو آپ نے مس نہیں کرنا چیف سیکٹری کی طرف سے اٹھائے گے نو نکات آپ سے شیئر کرتے ہیں پہلا نکتہ یہ تھا کہ اٹک لوپ اور پسوال زگزگ اور ڈیزائن کا حصہ بنائے جانے کے حوالے سے ہے جبکہ دوسرا نکتہ اٹک لوپ کا اضافی حصہ مالی منفیت کو ظاہر کرتا ہے جو حکومتی افسران اور پراپٹی پلئرز نے حاصل کیا وہ کون لوگ تھے تیسرا حصہ ہے ایم ون سے این فائیو جیٹی روڈ الائنمنٹ کئی مرتبہ تبدیل کی گئی جس کا مقصد مالی فائدہ اٹھانا تھا یہ فوائد کن لوگوں کو حاصل ہوئے چوتھا نکتہ آپ سے شیئر کریں وہ یہ ہے کہ ایم ون سے آگے رہداری کو لے کر جانا بدنیتی پر مبنی تھا جبکہ پانچمہ نکتہ یہ ہے کہ سی ڈی اے اور این ایچ اے کی منظوری کے بغیر آر ایف پی کو سی ڈی اے اور این ایچ اے کی حدود میں لے کر جانا غیر قانونی ہے کیوں نہ اس کو ختم کر دیا جائے ناظرین چھتا پوائنٹ ہے کہ پرائیوٹ پارٹیز کی نلامی میں آر ایف پی کو پیش کی اطلاع کے بغیر لے جانے پر دستویزات غیر قانونی قرار کیوں نہ دے دیے جائیں جبکہ ساتھا پوائنٹ یہ ہے کہ رنگ روڈ پر مقامی رسائی انٹرچینجز پر شدید تحفظات اٹھائے گئے ہیں آٹھا نکتہ یہ ہے کہ اٹک میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کی طرف سے اختیارات کا استعمال اپنی حدود سے نکلنے کے مترادف اور غیر قانونی ہے ناظرین اس کینڈل کا مرکزی نکتہ جو نہایت اہم سوال پیدا کرتا ہے اور شہری عبادی کے تحفظ کے حوالے سے انتہائی اہم ہے سیول ایوییشن ایتھارٹی نے فنل ایریا یعنی ائرپورٹ کا وہ علاقہ جو سٹرکچر فری زون کہلاتا ہے اس میں ہاؤزنگ سوسائٹیز کو این نو سی دیا گیا یہاں پر ہاؤزنگ سوسائٹی نواز سٹی کا بھی نام دیا گیا ہے اور واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ دیزائن میں نواز سٹی کو رنگ روڈ پر رسائی دی گئی یہاں پر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال اٹھایا گیا ہے ناظرین سیول ایوییشن بھی تحقیقات کے زد میں آئے گی سیول ایوییشن نے کتنی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو فنل ایریا رول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے این او سی دیئے یہ اسکینڈل کا دوسرا بڑا پارٹ ہے جس کے بارے میں معلومات ہم آپ کو ویڈیو کے پارٹ ٹو میں دیں نوٹفکیشن میں دیئے گے ٹی او آرز میں بار بار زور دیا گیا ہے کہ انکوائری کمیٹی دس دن کے اندر انکوائری مکمل کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گی ناظرین یہ ساری تحقیقات سابق چیف کمیشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمود سابق دی جی آر ڈی اے رنگ روڈ پروجیک کنسلٹنٹس اینڈ لینڈ ایکوزیشن کمیٹی کے گرد گھونتی ہے یکم آرچ دو ہزار اکیس کو جاری کیے کہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے اشتہارات سے یہ سوالات اٹھتے ہیں اسکینڈل کے پارٹ ٹو پر جانے سے پہلے آپ کو ایک ایکسکلیوسف انفورمیشن دیتے چلیں جو اسکینڈل کی انکوائری کے متعلق سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ لاہور کے دوران وزیراعالہ عثمان بزدان راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے ڈیزائن میں رد و بدل اسکینڈل میں بڑی بڑی شخصیات کے ملوث ہونے یا اشیر باد حاصل ہونے اور کمیشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائیڈ محمود کے متعلق کچھ چیزیں وزیراعظم عمران خان کے سامنے پیش کی تھی جس پہ وزیراعظم عمران خان نے فوری ایکشن لیا اور کمیشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائیڈ محمود کو عودے سے ہٹا کر انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کے اقامات جاری کیے اب ان تمام مالی مفادات راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے ڈیزائن میں تبدیلی سے عربوں روپے کا فائدہ اٹھانے والے سرکاری افسران اور سوسائٹیز مالکان کے ناموں کے حوالے سے جب ہم نے تحقیقاتی ریپورٹنگ کی تو بڑے بڑے انکشافات سامنے آئے سات مئی کو سرکاری فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ بھی سامنے آ جائے گی لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ذرائع سے حاصل کی معلومات اور تحقیقاتی ریپورٹنگ کے نتائج آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو دعوے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کینڈل پر اتنی انفارمیشن کسی بھی مین سٹریم میڈیا کسی بھی چینل یا اقبار میں آپ کو نہیں ملے گی ناظرین ویڈیو کے پارٹ ٹو میں مزید حیران کن انکشافات آپ سے شیئر کریں گے اس لئے ویڈیو کے پارٹ ٹو کو لازمی دیکھے گا اور اس کے لئے ہمارے چینل ریپورٹرز آن سکرین کو سبسکرائب کر لیں اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا پارٹ ٹو کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ابھی کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ آپ